ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم گرامر کے سلسلے کے لیکچر نمبر سکسٹی فائیو میں کونٹریکشن کو ڈسکس کریں گے کونٹریکٹ کا مطلب ہے سکرنا یا سکیرنا اسی سے کونٹریکشن کا ورڈ نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کی شارٹ فارم یعنی مختصر حالت جیسا کہ گرامر میں اگر ہم نے آئی ایم لکھنا ہو تو آئی کے بعد اپوسٹروفی یوز کریں گے اور ایم کو ختم کر کے اس کے بعد ایم لکھ دیا جاتا ہے یعنی آئی ایم کے کونٹریکشن ہوگی i'm جیسا کہ am a student اس کے بعد we are اس میں we کے بعد اپوسٹروفی یوز کریں گے اور a کو ختم کر دیں گے جیسا کہ we are flying kites تو اسے ہم پرننسیٹ کریں گے we are نیکسٹ ہے he is اس میں he کے بعد اپوسٹروفی یوز کریں گے اور i کو ختم کر دیں گے جیسا کہ he is watching the movie اس کے بعد I am not کو کہیں گے I am not جیسا کہ I am not cheating anybody اس کے بعد we are not اسے ہم کہیں گے we aren't we aren't chasing you اس کے بعد ہے he is not تو اس کی contraction ہوگی he isn't he isn't an expert doctor اس کے بعد ہے he was not he wasn't he was کی contraction نہیں ہوتی اس کی ویڈا یہ ہے کہ was اور were دونوں کے بعد ing والی فارم یوز ہوگی تو اگر ہم was کی اور is کی contraction کو دیکھیں تو وہ seem ہی بنتی ہے اس پر differentiate کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے was اور were کی contraction نہیں ہوتی he was not تو اس کا ہوگا he wasn't اس کے بعد ہے I have تو اس کی ہوگی I've یعنی I کے بعد apostrophe ہ کو ختم کر دیا جائے گا جیسا کہ I've finished my work next ہے he has تو اس کی ہوگی he کے بعد apostrophe اور اس کے بعد s he is تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر has یوز ہوا ہے یا is یوز ہوا ہے کیونکہ has اور is کی contraction seem ہے تو اس کا پتا ہمیں اس کے بعد یوز ہونے والی فارم سے چلے گا کیونکہ is mr کے بعد ing والی فارم یعنی present participle یوز ہوتا ہے جبکہ has کے بعد third form یوز ہوگی یعنی اگر as کے بعد present participle یعنی ing والی فارم ہو تو وہ is ہے اور اگر third form یوز ہو یعنی past participle form یوز ہو تو یہ has ہے جیسا کہ he is filled the case یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ has کی contraction ہے کہ یہاں پر third form یوز ہوئی ہے next ہے i have not تو اس کی ہوگی i haven't i haven't punished anybody next ہے he has not he hasn't he hasn't helped us اس کے بعد ہے i shall تو اس کی ہوگی i'll i کے بعد apostrophe اور s ha کو ختم کر دیا جائے گا جیسا کہ i'll buy a new dress next ہے you will تو you will کی بھی ہوگی you'll you'll apply for the job next ہے i shall not اس کی ہوگی i shan't i shan't write an essay next ہے you will not will not کی ہوگی won't you won't go to picnic next ہے i can not اس کی ہوگی i can't i can't eat much next ہے i could not اس کی ہے i couldn't i couldn't drive more next ہے i had اور i would ان دونوں کی seem ہے یعنی i'd لیکن اس پہ difference یہ ہے کہ اگر would کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے بعد first form آئے گی اور اگر had کا word ہوگا تو اس کے بعد third form آئے گی یعنی دونوں کی seem ہے لیکن ہمیں form سے پتا چلے گا کہ would کے بعد first form ہے اور had کے بعد third form ہے جیسا کہ i'd submitted the assignment یہ i had ہے کیونکہ اس کے بعد third form use ہوئی ہے اور next ہے i'd take a cup of tea یہاں پر یہ would ہے کیونکہ اس کے بعد first form use ہو رہی ہے اس کے بعد i had not تو اس کا ہوگا i hadn't جیسا کہ i hadn't followed them next ہے i would not تو اس کی ہوگی i wouldn't i wouldn't go out in rain next ہے i do not تو اس کی ہے i don't i don't mind your critical comments next ہے he does not تو اس کا ہے he doesn't he doesn't change his dress daily next ہے let us تو اس کی ہوگی let's let's play chess next ہے i should not تو اس کی ہوگی i shouldn't i shouldn't smoke next ہے we might not تو اس کی ہے we mightn't جیسا کہ we mightn't reach on time next ہے i might have تو اس کی ہوگی i might have جیسا کہ i might have done my duty when you reach next ہے we must have تو اس کی ہوگی we must جیسا کہ we must said prayer next ہے you should have تو اس کا ہوگا you should have جیسا کہ you should have prepare all the assignments اس کے علاوہ جتنے بھی w h family والے الفاظ ہیں اس کے پات apostrophe s use کر کے is یا has کی contraction use کی جا سکتی ہے یہاں پر یہ lecture کمپلیٹ ہوا ان تمام lectures کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی intellectuals avenue پر grammar کی playlist کو visit کریں جس کا link description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture